اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھا گئے ہیں اور آج پھر میں اور زیفہ صبح سے نکلے ہوئے گھر کی شاپنگ کر رہے تھے تو یہ ہاں پہ ہم نے ہوت وغیرہ دیکھے سارے جولے وغیرہ دیکھے اور ساری وینٹیاں آج ہم نے لے لی سنکھ لے لیے یہاں شکیل ٹریڈرز پہ آئے تھے تو یہاں سے ہم نے وینٹیاں وغیرہ دیکھی سنکھ تو ان کے پاس ہے نہیں پھر ان کے ساتھ ایک اور شو روم ہے وہاں سے ہم نے سارے سنکھ لے لیے اور جو جو کچھ ہمیں چاہیے تھا شکر الحمدللہ سب کچھ لے لیے ساری شاپنگ ہوگی تو انہوں نے پھر ہمیں چائے آفر کی میں نے اور زیفہن دونوں نے منع کر دیا لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس مشین والی چائے اور کافی ہے تو پھر ہم نے چائے لے لی تو یہاں میں اپنی چائے لے کے گاڑی میں آگی تھی ہو زیفہن دریویٹ کے چائے پھی رہا ہے آج الحمدللہ کافی کام ہم نے کر لیا کافی زیادہ ہم نے ہوم اپلائنسز بھی سارے لے لیے اور ہم نے جو ہے وہ لے لیے ہم نے دونوں ہم نے سٹوف لے لیے اور ہم نے مایکرووے لے لیا بلٹن آون لے لیا اور کہہ لیے ہم نے ہاں ہم نے سارے وہ جو ہوتے ہیں نا ان پر لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا نام ہی بھول گیا ہم جو اس کا تھکاوٹ کے مارے پورا حال ہو رہا ہے رات میں یہ طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے نین پوری نہیں ہوئی آنکھوں گال دیکھیں ڈارک سرکل کتنے پڑے ہوئے اور صبح سے میں اور زیفہ نکلے ہوئے تو پہلے ہم سارے ہوم پلائنسز کی شاپنگ کی اس کے بعد ابھی ہم یہاں پہ آئے ہم نے سارے کچن کے سنگز وغیرہ لے لیے تو الحمدللہ کافی کام ہو گیا اب یہ ہم چاہ رہیں گے سارا کچھ ہم خرید لیں دل دی تو اس کے بعد زیفہ نے مجھے کہا آپ کچھ کھا لیں کیونکہ صبح سے ہم نکلے ہوئے تھے بس ناشتہ ہی کیا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اگر میں بہت دیر تک بوکھی روں گا پھر اس نے کہا آپ کچھ کھا لیں یہاں پہ یہ جو اسٹیڈیوم کے ساتھ مری روڈ پہ فوڈ سٹریٹ ہے وہاں وہ لے آیا تھا تو اس نے کہا کیا کھانا ہے میں نے سوچا آپ بیٹھ کے کچھ کھائیں گے تو بہت ٹائمز آیا ہو جگہ میں نے کہا کچھ برگر وغیرہ لے آو لیکن اس برگر پہ انہوں نے اتنا ٹائم لگایا ہے اتنی دیر میں تو شنواری تیار ہو جاتی اور میں زیفہ سے کہہ بھی رہی تھی اس سے اچھا تھا ہم بیٹھ کے کچھ شنواری وغیرہ بنوا کے کھا لیتے برگر پہ انہوں نے ایک گھنٹہ لگا دیا تھا اور اتنا بڑا برگر تھا یا بھی میں سمجھی شاید ساتھ چکن پیس ہے اور برگر یہ دبل پیٹی برگر تھا اور اتنا ہیوی تھا پھر ہاف میں نے زیفہ کو دے دیا اور یہ ملائی بوٹی بھی زیفہ لیا تھا زیفہ کو تھا کہ وہ گھر پہ ہی جا کھائے گا اس کو باہر سے کھانا اتنا پسند نہیں ہوتا لیکن یہ اتنا بڑا برگر تھا پھر میں نے تو آدھا ہی کھانا تھا تو آدھا میں نے نیچے والی بریڈ اور ایک چکن کے سلائس اس کو دے دیا اور ایک اوپر والی بریڈ اور چکن میں نے لے دیا اس طرح سے ہم نے آف آف کھا دیا تو نیکسٹے میں میں بنا رہی تھی چکن چیری ڈرائے اور چکن منچورین اور ساتھ گارلک رائس بنا رہی تھی حضبن اور بیٹے گئے ہوئے تھے شادی پہ صرف میں اور بیٹیاں گھر پہ تھے تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا سا بت بنا رہی تھی یہاں میں نے رائس دھو کے رائس ککر میں چڑھا دیئے تھے بوائل ہونے کے لیے تو جب تک یہ بوائل ہوں گے میں اپنے چکن کی میرینیشن وغیرہ کر کے اس کو فرائی وغیرہ کروں گی تو یہاں میں نے رائس ککر میں دھو کے رکھ دیئے تھے اور صرف نمک ڈال کے ابھی میں اس کو صرف رکھ دوں گی رائس ککر میں کھونے کے لیے تو یہاں چکن کے میں نے کچھ تھائی کی پیسز لیے تھے اور کچھ چس کی پیسز لیے تھے اب ان کو میں لمبائی میں پتلا پتلا کٹ لوں گی اور میری نیشن جو بھی میں نے کی تھی وہ ساری ہیا نے سلو مو میں ویڈیو بنا لی تھی تو اس لیے وہ تو ابھی میں ڈال نہیں سکتی بلوگ میں وہ تو دو گرنٹے کا بلوگ ہو جائے گا جو جو میری نیشن میں نے کی میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کیا کیا ڈالا تھا تو ہاف کے جی کا میں نے بنایا تھا چکن جلیٹ رائے چاپ کر کی اوال حسن ایک اندہ ڈالا تھا دو کون فلور 2 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 کون فلور نمک اڈالا تھا اس میں کی قد stuffs اور اس کو میں نے مکس کر لیا تھا بس یہی چیزیں ڈال کے اور چکن منچورین میں نے نے گزارت سے مینیشن میں ڈالا تھا رڈ چلی پاودر 1 کون فلور چاپ کی اوال حسن ایک اندہ 2 کون فلور نمک ہے ہاف کے بالزاکہ اور ایک ٹی سپون شوگر یہ چیزیں ڈال کے اس کو میں نے مکس کر دیا تھا تو بس پھر دونوں کو میں نے آئل میں فرائے کر لیا تھا تو ایک ہی آئل میں میں نے دونوں کو فرائے کر لیا تھا بس ان کی گریوی الگ الگ بنانی تھی تو بس اس کو فرائے کر لیں پھر اس کے بعد تو فورنس اس کی گریوی بن جاتی ہے تو یہاں جو چکن چلی ڈرائے بنانا تھا اس کے لیے میں یہ گرین چلی اس کو ایسے لمبائی میں کٹ کر رہی ہوں اور ایک ہاف پیاز میں لوں گی اس کو بھی بیسے لمبا لمبائی بس کٹ دینا تو یہ پیاز کو بھی بس میں نے ایسی لمبائی میں کٹ دیا تھا یہاں میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے چوب کی ہوا لسن لیا ہے دو تین ٹی بل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے بس اس کو ہلکا سا سوتے کرنا اور پھر اس میں جو پیاز اور ہمارے پاس گرین چلیز ہیں وہ ڈال کے ان کو ہلکا سا پکا کے جو ہمارے پاس فرائیڈ چکن ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر باقی کے مسائلے ڈالیں گے تو چائنیز میں کبھی بھی ویجی ٹی بلز کو اتنا زیادہ کک نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہیں اس کو تیز فلم پہ پکاتے ہیں اور بس جلدی جلدی پکا لیتے ہیں تو یہاں دو ٹی بل سپون اس میں ڈالنا تھا کیچپ جو کہ میرے پاس نہیں تھا اور نہ گھر پہ بچے تھے اسی لئے میں نے چلی سوز ڈالا کرلک سوز ڈال ... یک ٹیبل سپن میں جenerik سوز ڈالا я نے اس میں ٹی بل سپون ڈالا ایک ٹی بل سپون میں ج 쓰yan ایک ٹی بل سپن ڈالا چلی سوز ہاف ٹی بل سپون میں ج pastor ڈالا بلک پیپر پاودر اور نمک آپ اس کے سام سے ڈال سکتے ہیں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون کون فلور پانی میں کھز مکس کر کے بس اس کو ڈال دیں کی بس کیوں کہ یہ Kids isolated اس میں گریوی نہیں ہوتی تو اس کو پکا لیں گے اور یہ بس تیار ہو جائے گا فوراں سے تو بس یہ ہمارا چکن چلی ڈرائی اتنا جلدی بنتا ہے اتنا جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور یہ اس کی فائنل لک ابھی میں بنانے لگ ہوں گارلک رائس تو رائس میرے بوئل ہو گئے تھے وہی جو چکن فرائی کیا تھا اسی کا میں نے آئل لے لیا تھا تقریباً ہاف کپ لے لیا ہوگا اور دو تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں چوب کی ہوگا اور پھر اس کو رائس کی اوپر ڈال دیں گے یہ یہ جو جن ہے یہ ٹیپچے سپون ہوگیا اسے کے بعد میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون سرج BRCA تین چھا Sultan میں soya sauce ڈالوں گی ایک ٹی ل znajسوا نے میں ڈالوں گی بلیک پیپر پاورڈ اس جب کو مکس کر کے میں میرے اسے دم دیں گی رائس fictional سے نرم Ηام ich com bus سرج BRCA سویا ساوس اور ایک ٹی سپون میں ڈالوں گی بلیک پیپر پاورڈر پھر ان کو مکس کریں گے اور دم دے دیں گے اگر آپ کے پاس سپرنگ انین زون تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی میرے پاس نہیں تھے تو میں نے نیٹ ڈالے تو اصل مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ 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 رائس بنانے کی عادت تھے تھوڑے سے کم تھے رائس تو مجھ سے اس لیے پانی میں تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا تھوڑے سے نرم پڑھ گیا تو ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن منچورین اس کے لیے میں نے تھوڑا سوائل لیا تھا تین چار ٹیبل سپون اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے چاپ کیا لستن ڈالا پھر اس میں اس کو سوتے کیا پھر اس میں فرائیڈ چکن ڈال دیا اور اس میں میں ڈالا تھا ایک ٹی سپون شگر ہاف کپ میں نے اس میں کیچپ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے پاورڈ میں بھی مکس کر دیا اور پھر اس میں پانی میں مکس کر دیا اور پھر اس میں پانی ڈال دوں گی کیونکہ اس میں تھوڑی سے گریوی ہوتی ہے تو اس لیے پانی بھی شامل کروں گی تو یہاں تین چار ٹیبل سپون کون فلاور میں نے پانی میں مکس کر دیا تھوڑا سو پانی ڈال کے پکا لوں گی تو تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی اگر آپ ڈالنا چاہے دو لازم سکتے ہیں بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اس کا تو یہاں بس چکن منچورین میں بھی بائل آگئے یہ بھی پک گیا اور بس اب اس کی فلیم بن کریں گے یہاں پہ بیٹیوں نے صرف چکن چلی ٹرائی لیا تھا تو ان کو میں رائس کی اوپر صرف ہوئی ڈال کے دیا لیکن میں دونوں ٹرائے کروں گا میں انٹرویو دے دیا اور کیمرہ میں نے بن کیا ہوا تھا ابھی میں نے کیمرہ کھول ہے ابھی میں آپ کو پھر کھا کے دکھاتی ہوں کہ ایسا بنا ہے تو ابھی ہم جا رہے تھے گروسری کرنے کیونکہ ابھی ہم نے دوبارہ جانا ہے سن تو میری کوشش تھی سن جانے سے پہلے پہلے گھر کی جو بھی ضرورت کی چیزیں سب لا کے بچوں کو دے دوں تاکہ بچوں کو پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو تو یہاں میں نے کوشش کی تقریبا دو ماہ کی گروسری میں انگو کر دوں کیا پتا آپ کتنا ٹائم لگتا ہے میں سن میں تو کچھ آئیڈیا نہیں اٹھ جائیں گے تو پتہ جائیں گے ہمارا پیوک سیکشن لے لیں ممہ یالو بھالا 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 مزگیار کا یہ ماما اس میں کینفیوز ہے ماما کیری ہے فضول ہے اور ماما کو پسند بھی بڑھا ہے چھوڑے ماما یا نہ لیں تھوڑا ہاں سہی لے لینا اب کہاں جانا ہے بس لے لینا سب کچھ یہ اچھے میں سکتا ہوں یہاں اتنی پیارے پیارے جا رہے ہوئے تھے اتنی پیاری کروک رہی تھی تو در تو میرا جا رہا تھا کہ لے لوں لیکن پھر میں سوچا ہے شفٹنگ میں ہو سکتا ہے ٹوٹ چھوٹ نہ جائیں تو ایسے گلاس کی جو چیزیں وہ گھر شفٹ کرنے کے بعد بخصورت ہے بہترین بہترین کہاں کہاں تو یہاں بھی ہم بل کروا رہے تھے تو ایمان کو یاد آئے کہ میں نے آئسکریم لی لی تو اس نے کہا ماما آئسکریم تو لی نہیں تو میں نے کہا اچھا تم لوگ بل کروا میں لیے گیا تو میں آئسکریم لینے آگئی تھی اور ایک ہاتھ سے کام کرتے ہمیشہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ ہمارا بل ہو رہا ہمارا بل ہو رہا تو گروسری کر کے ہم آگئے تھے میں اتنی تقیوی تھی میں نے کہا بس اب میری اب تم لوگ گروسری ہال دکھاؤ تو انہوں نے کہا کہ سارا کچھ لے کے بیٹ پر پھیلا دیا میں نے کہا کچھن کاؤنٹر پر رکھ کے دکھاتے تو کہتے ہیں اتنا زیادہ سمان تھا کچھن کاؤنٹر پر کہاں آنا یہ سارے نامک ہیں جو کہ ماما اپنے ساتھ بھی لے کے جائیں گی یہ بھی ہم نے لیا یہ نیا ہے لیا ہم نے نئے گھر کے لیے اور یہ بھی ہم نے باکس نئے لیا ہے تو یہ بھی ہے اور یہ دوئی کا کارٹن ہاں یہ بھی ہم نے لیا باکس یہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہم نئے گھر کے لیے لے رہے ہیں یہ برہیم کی بوٹل اور یہ بھی گفت ہے یہ درسند میں ماما لوگ دیں گے کسی کو اور کیوں اور یہ جو ہے ایمان کی بوٹل ہے اور یہ ایک ماما اپنے لائی ہے اور ایک ہمارے لئے یہ ماما نے اپنے لئے لیا میں نے بھی اپنے لئے لیا اور یہ اپنے لئے لیا ہاں یہ ہم نے پیس واش لیا پچھلی بار لیا تھا میں انہیں ریکومنڈ کیا تھا جو کہ بہت زبردستے تھا ماما نے پھر لیا اور ایک نیا بھی گیا اور یہ وہی ساری ہماری فیورٹ چیزیں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور 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 تھوڑا جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہاں ماما ٹرائے کریں گی میں نے رمضان میں ٹرائے کیا تھا کشمیری چائے اور ماما آج ٹرائے کریں گی میں نے ماما کو اچھا ہے اور یہ ہم نے لیا یہ کور بھی ہم نے زبان ہے فیس واش استعمال کریں گے جو کہ وہ کہہ رہی ہیں بہت اچھا ہوتا ہے آئلی سکن کے لئے تو یہ ہم زبان ٹرائے کریں گے کیونکہ ہم نے واپس آنا ہے سن تو یہاں سب ہم سے ملنے آ رہے تھے تو یہاں پہ لئے کچھ چائے کا اتمام کیا تھا ہم نے تو یہاں سارا سامان پیک کر لیا تھا ابھی جو نیکس ولوگ آئے گا وہ انشاءاللہ سندھ گئی آئے گا یعنی راستے کا آئے گا تو یہاں ہم نے سارا کچھ پیک کر کے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا تھا تو آج کا ولوگ بھی یہیں تک تھا اچھا لگو تو لائک کر لیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ